ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان جویریا جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا نیٹورک جی فور گجرانوالا ناظرین اگر آپ کو مکینکس میں دلچسپی ہے اور آپ تمام مکینکل چیزوں کو کھول کے ان کے آپریشن کر کے ان کو مرمت کرنے میں ماہر ہیں تو رکھئے یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے جی بلکل کیوں کہ میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں گجرانوالا کے ایسے ماہر مکینک سے جو تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کے انجن کھول کے ان میں موجود ان میں آنے والی ہر طرح کی خرابی کو آنکھوں پہ پٹی بان کر مرمت کرتے ہیں جی تو آئیے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں گجرانوالا کے ماہر مکینک محمد نائم سے اسلام علیکم سر محمد نائم صاحب آپ کی یہ مہارت متاثر کن ہے تمام طرح کہ آپ انجن جو ہیں ان کی مرمت کر لیتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بان کے تو یہ مہارت کیسے آئی بس اللہ پاک کی دین ہوتی ہے جیتے اسے کام کریں ایسے بیسے انسان کا چربہ بڑھتا جاتا ہے تو اس میں اصل میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں میری ماں کی دعا ہے میرے پیچھے جس وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے میں تو اس لائق نہیں تھا یہ ہو جائے اچھا کس کس حرابی کو جو ہے آپ آنکھوں پہ پٹی بان کر کے اور اٹھی کر لیتے ہیں میں نے یہ مکمل انجن فٹ کیا ہے آنکھوں پہ پٹی بان کے اور اس کے بعد کوئی بھی خرابی آتی ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے اس کا آنکھوں پہ پٹی بان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ بیسی نظر آ جاتی ہے کتنے عرصہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تیس سال سے عرصہ تیس سال سے مجھے یہ بتائیے کہ آگے آپ ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو جی کر رہے ہیں اچھا اور کس طرح سے رسپونس ملتا ہے لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہوں گے آپ احتمال کرتے ہوں گے تو لوگ آتے ہوں گے زیادہ آپ کے پاس ظاہر ہے جو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے جس کو پتا چلا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں کبھی کوئی شکایت آئی کہ آنکھوں پہ پٹی بندی بھی تھی اور کوئی ایسی چیز کوئی فالٹ رہ گیا اور لوگ جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے ہوں کہ نہیں یہ جو ہے یہ چیز حرابی رہ گی اس کو دوبارہ ریپیئر کریں جی بلکل یہ تو فالٹ رہ گیا تھا وہ اس کا ٹیمک میں دو دنوں کا فرق رہ گیا تھا باقی کوئی چیز کا فرق نہیں رہا تھا اچھا اس کے علاوہ کبھی ایسا کوئی سین نہیں ہوا یا کبھی ایسا موقع نہیں ملا کسی کو کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ مسئلہ لے کیا ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا جو ہے میسیج دینا چاہتے ہیں لوگ جو ہے کام تو کرتے ہیں لیکن شکایت رہتی ہے کار کے حوالے سے گاڑی کے حوالے سے کہ یہ کام کروایا تھا لیکن یہ اچھا نہیں ہوا تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کس طرح سے وہ آپ سے سیکھیں کس طرح سے کام کریں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہ دل سے کام کرے لگن سے کام کرے تو سب کچھ ملتا ہے اگر لگن سے نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ نے سیکھا کہاں سے میں نے کجرہ مولا سے بھی سیکھا ہے لہور سے بھی سیکھا اور سر تیس سال تو اب سر آپ کی عمر کتنی ہے کتنا اس ٹائم میں آپ نے محنت لگائی ہے کس طرح سے سٹرگل کے بارے میں بتائیے میں نے سن نائنٹی ون میں یہ کام شروع کیا تھا یہ گجرہ مولاداری اڈے سے میرے استاد سلیم ہے ان کے پاس میں نے کام کیا تھا دو سال ادھر کام کیا اس کے بعد میں لاہور چلا گیا عرصہ بیس سال میں نے لاہور کام کیا اب تین سال ادھر ہو گیا مجھے آئے ہوئے صحیح تو یہاں سے بڑا اچھا ریسپونس مل رہا ہے آپ کو لوگا الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے جی ہم نے آپ کو ملوایا محمد نائن سے ایک ماہر مکینک ہے تمام طرح کے انجن جو ہے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے ریپیئر کرتے ہیں اور یہ کام اتنا معمولی نہیں ہے انجن ایک پیچیدہ مشین ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے رہتے ہیں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن ہم ایک نالج کیوں نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو فرنٹ لائن پر لے کے کیوں نہیں آتے اور یہ جو روایت ہے کمپیئر کیا جائے پاکستان کو دوسرے موالک سے یا ہم ایک ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ ہم ضرور معازنہ کرتے ہیں اس چیز کو اگر ہم تھوڑا بھول کے یہ دیکھیں کہ ہم ہمارے پاس جو ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام طرح جو ہے بیرون موالک سے یا تمام ایسے لوگوں سے جن سے ہم مقابلہ کرتے رہتے ہیں ان سے بڑھ کر ہیں تو اب تک کے لیے میں نے آپ کو ایک مزید نئی ایک ایسی شخصیت جو بہت انسپائرنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑی محنت سے کام کرتے ہیں ان سے ملوایا مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تک کے لیے مجھے اپنی مذبان جویلیہ جمال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی